الفت ہے تیری کہ یہ باہیں تجھے بکارتی ہے ہر روز تیری چاخت میں یہ تنہائی مجھے دھراتی ہے خدا کرے یہ محمد تجھے بھی ایک بار ملے یا درد جو مجھے ملا ہے تجھے ہر بار ملے یہ صرف کہانی نہیں کسی وقتی کی زندگی کے ساتھ جڑے جس بات ہیں پیار شبد ہے تو بہت چھوٹا سا پر جب کوئی اس کے اصلی مطلب میں گم ہو جاتا ہے تو اس کو واپس ڈھونٹ پانا مشکل ہی نہیں نامنکن ہوتا ہے وہیں اس بیار کے چکر میں گلشن نے کیا قدم اٹھا لیا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا چلو آپ کو بھی روبرو کرواتے ہیں گلشن کے ساتھ گلشن کالج میں پڑھاتا تھا ایک اچھا اور ساپ سکشیت کے طور پر پہچانے جانے والا انسان جس کو اس کے سٹوڈنٹس بھی کافی پسند کرتے تھے گلشن اپنے پریوار اور باہر والوں کا چہہیتا تھا گلشن کی عمرے کی بات کرے تو تقریباً 33-34 سال کے بیچ میں تھی پریوار میں اس کی ماں، بیوی، پتہ اور چار بیٹیاں گلشن اپنی پتنی اور بیٹیوں کو بہت زیادہ پیار کرتا تھا کالج میں پڑھانا، واپس آکر کچھ سماس سیوا کرنا اس کو اچھا لگتا تھا ایک دن کالج کے سٹاف روم میں گلشن کی ملاقات پوجہ سے ہوتی ہے پوجہ ہسٹری کی پروفیسر تھی باتوں باتوں میں گلشن اپنے پریوار کے بارے میں پوجہ کو بتاتا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو پلیز بتا دی دیئے یہ کہہ کر گلشن اپنی کلاس کے لئے نکل جاتا ہے اکثر دونوں کی ملاقات سٹاف روم میں ہی ہوا کرتی تھی پوجہ دل ہی دل میں گلشن کچھاہنے لگی تقریباً چار مہینے گزرنے کے بعد آخر کار پوجہ نے گلشن سے اپنے دل کی بات کر ہی دی یا سن گلشن چپچا وہاں سے نکل جاتا ہے دین دن تک کالج نہیں آتا پوجہ کو نہیں پتا تھا کہ اس کی محبت اس کو کہاں لے کر جائے گی گلشن بچنے کی بہت کوشش کرتا ہے پر آخر کار پوجہ کے پیار کا رنگ اس پر چڑھ ہی جاتا ہے دونوں نزدیک آتے ہیں پر دوسرے اور گلشن کو چنتا کہ چار بیٹیوں کا باپ ہو کر آخر کار وہ کر کے رہا ہے گلشن کا پیار پوجہ کے لئے اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ اگر وہ چلی جائے تو اس کی سانس سے رک جائیں گی من ہی من گلشن سوچتا رہتا ہے دوسری طرف پوجہ کا پریشر کہ میرے گھر والے میری شادی کر آنے کی جلدے کر رہے ہیں یا تو تم اپنی فیملی بچے بیوی کو چھوڑ دو یا میرے ساتھ آ جاؤ یا مجھے ہمیشہ کے لئے اکیلا رہنے دو گلشن یہ پوری بات اپنی بیوی سے کر دیتا ہے کیونکہ وہ اندر ہی اندر سے ہر روز مر رہا ہوتا ہے گلشن اپنی بیوی سنیتا سے کہتا ہے کہ میں پوجہ کو نہیں چھوڑ سکتا اور مجھے اپنا پریبار بھی جان سے پیارا ہے یہ سن سنیتا کے آنکھیں بھر جاتی ہیں کہ ایسا انسان اسے کبھی نہیں مل سکتا جس نے اپنے من کی بات کی اور سب کچھ سچ بتا دیا سنیتا یہ سن کہتی ہے کہ آپ پوجہ کے پاس چلے جاؤ اگر ہمارا ساتھ کبھی مت چھوڑنا پر پوجہ کو دوسری اور یہ منظور نہیں تھا کہ وہ گلشن کی دوسری بیوی کہلائے پوجہ نے شرط رکھی یا تو میں یا پریبار تم دونوں میں سے کسی ایک کو چننا گلشن یہ سن دریا کے کنارے بیٹھ کر من ہی من اپنے من میں چل رہی لہروں کو شاند کرانے کی کوشش کرتا ہے سوچتا ہے کہ ایک طرف میری بچیاں دوسری طرف چھ سال کا وہ رشتہ جس کے ساتھ ایسا پیار جس کے دور جانے پر ایسے لگتا ہے کہ میں مر ہی جاؤں گا کروں تو کیا کروں پیچھے کون اور آگے کھائی گلشن کسے نتیجے پر نہیں پہنچ پایا کیونکہ وہ پوجہ کو کسی دوسرے کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا تھا ایک دن سٹاف روب میں بیٹھی پوجہ نے گلشن کو کہا کہ چار دن بعد میری سگائی ہے وہ پائے تو کل تک اپنا جواب دے دینا نہیں تو میری طرف سے تمہیں الودا ہے اگلے دو دن گلشن کی زندگی پر بھاری پڑے گلشن کوئی فیصلہ نہیں لے پایا پوجہ کی اس سگائی کی رات سے پہلے گلشن پوجہ کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے معاف کرنا بے تمہارے ساتھ صحیح نہیں کر پایا اتنا کہ گلشن بستر پر لیٹا اور اپنی بیوی کو دیکھتا ہے تو کبھی اپنی بچینوں کو اپنے آپ کو بار بار گلت کہ گلشن آخر میں ہاتھ میں رکھی سلفاز کی گولیاں نگل جاتا ہے تب گلشن کہہ دیتا ہے اس دنیا کو الودا گلشن کی محبت کا انجام گلشن کو نہیں اس کے پریوار والوں کو بھوکتنا پڑا گلشن کے اچھے کاموں کی وجہ سے سکول والوں نے بار بھی تک بچوں کی فیس ماف کر دی گلشن کی بیوی کو اس کے کالج میں نوکری مل گئی دوسرے اور پوجہ جو شادی کروا اپنی زندگی پڑے آرام سے بتا رہی ہے سچ میں کیسی تھی اس کی محبت کیسی تھی اس کی محبت جس نے نہ جینے دیا اور نہ ہی کچھ کہنے ہر دن مرتا رہا دل ہی دل میں نہ فیصلہ کر پایا نہ ہی فاصلہ رکھ پایا کیسی تھی تیری محبت